میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حاضرین اور دور و دراز سے خطاب کو سننے والے بزرگو دوستون و جوان ساتھی ہیں پردد نشید ناور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي هَدَانَا لِدِّينِ الْأَقْبَامِ والصلاة والسلام على دافع البلاء مالک رقاب الْأُمَمِ بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا لذی بارکنا حوله بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَنَعْنُ عَلَى بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر بیکس بارگاہ میں حدی درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے اور باواز بلند درود پاک بنے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مشہور اشعار سے اپنی گفتگو کو شروع کرنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ اور درود پاک بنے اللہ حمد صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفی جلائے وہ بیام آخری ہے میرے مصطفی جلائے وہ بیام آخری ہے میرے مصطفی جلائے وہ بیام آخری ہے اور جو میرے نبی پہ اترا جو میرے نبی پہ اترا جو میرے نبی پہ اترا وہ بیام آخری ہے میرے 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 مصطفی جلائے مصطفی وہ بیام آخری ہے قرقو سر کے عاشقوں سے سرکار یہ کہیں گے کہو سر کے عاشقوں سے سرکار یہ کہیں گے کہ میرے جان نظار پیلو میرے میرے نظار پیلو یہی جام آخری ہے میرے مصطفی جلائے وہ بیام آخری ہے اور سر عرش پہنچے آقا تو خالق نے یہ نیدہ دے سر عرش پہنچے آقا تو خالق نے یہ نیدہ دے جو عطا کیا ہے تم کو جو عطا جو عطا کیا ہے تم کو وہ مقام آخری ہے میرے میرے مصطفی جلائے مصطفی وہ بیام آخری آخری ہے اور کچھ دوسرے کلام کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سماعت فرمائے رات بھی آچھے لگی حسن سہر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن سہر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن سہر آچھا لگا جس طرف دیکھا مدینے جس طرف دیکھا مدینے میں ادھر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن سہر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن سہر آچھا لگا اور حضرت جابر نجب دیکھا تو یہ کہنے لگے حضرت جابر نجب دیکھا تو یہ کہنے لگے چودوی کے چاند سے چودوی کے چاند سے خیر البشر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن نے سہر آچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن نجب آچھا لگا اور شیر آخر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ حضرت جبریل سے پوچھا تو یہ کہنے لگے حضرت جبریل سے پوچھا تو یہ کہنے لگے کہ مصطفیٰ کے ساتھ صدرہ کہ مصطفیٰ کے ساتھ صدرہ کا سفر اچھا لگا رات بھی آچھے لگی حسن نے سہر اچھا لگا رات بھی اچھے لگی حسن نے سہر اچھا لگا گرد پاک پڑھ لیجائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم آج ہم و رام جو جمع ہوئے ہیں وہ میراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے واقعات کو سننے اور سنانے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے جس طرح سے ایک رات کو دوسری رات پر ایک دن کو دوسرے دن پر فضیلت عطا فرمائی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے شب میراج کو بھی دوسری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور شب میراج منانا یہ ہم اہل سنت والجماعت ہی کا طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک صاحب اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراج کا ذکر کرتے ہیں ورنہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے فتنوں کا دور ہے لوگ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ اگر ان کو میراج کے بارے میں بتایا جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم ایک آنے واحد میں یعنی راعت کے اتنے چھوٹے سے حصے میں کہ جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا وہ پانی بھی بہ رہا تھا جس بستر سے آپ اٹھ گئے جب تک واپس آئے وہ بستر بھی گرم تھا اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم جس دروازے سے باہر ہوئے اس دروازے کی کنڈی بھی ہل نہیں تھی اور اتنے سے وقت میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر فرمایا پھر وہاں سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتا پاچوہ چھٹا ساتوہ آسمان بلکہ اس کے بھی پار صدرت المنتحہ لا ماقع اس کو پار کر کے آپ نے لاکو حجابات کو تیہ فرمایا اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے وہاں سے رب سے ملاقات کی اور اتنے سے تھوڑے سے وقت میں کہ بستر بھی گرم تا جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بھی بہ رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم واپس تشریف لے آئے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن آج کل جو لوگ کہتے ہیں سائنس کو ماننے والے لوگ ہیں اگر ان کے سامنے کہا جائے کہ یہاں سے دلی تک کا سفر اگر اس کو ٹرین پلین سے عبور کیا جائے دیڑھ یا دو گھنٹہ لگتا ہے تو وہ لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سے تصمیم کر لیتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میوراج کے بارے میں کہتے ہیں اس میں ترہ ترہ کے اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان میں کوئی دروازہ نہیں ہے جب دروازہ نہیں ہے تو سرکار گئے کیسے اگر دروازہ مان بھی لیا جائے تو جب انسان آسمانوں کو عبور کرتا ہے تو وہاں پر ایک قرہ آتش بھی آتا ہے آگ کا گولہ بھی آتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیسے پار فرمایا یہ ترہ ترہ کے اعتراض ہمارا معترس کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ میراج جو ہے وہ عقل میں آنے کی بات نہیں ہے اس لئے ہم نہیں مانگ سکتے تو سفر سے پہلے میں آپ کے سامنے عقیدہ بیان کر رہا ہوں اس سفر میراج کو پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر فرمایا اور قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سفر کو بیان فرمایا اگر کوئی انسان سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میراج کا انکار کر دیتا ہے تو انسان قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ عقیدہ بتا رہا ہوں بہت بڑی بات انشاءاللہ میراج کا واقعہ آپ کے سامنا بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سے بعد کے جو واقعات ہیں وہ حدیث صحیح وارد ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کا انکار کرنے والا وہ کی پروردگار عالم نے ان اللہ علیہ شئی قدیر رب تبارک وطالعہ ہر شئی پہ قادر ہے حضرائیت مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی جب اپنا ایک پیر بھوڑے کی رکاب میں رکھتے تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے پورے قرآن مقدس کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے یہ آپ کو میراج سمجھانے کی وجہ سے آپ بتا رہا ہوں اب ہاں بتائیے سوچ کہ حضرت علی نے اپنا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں رکھا اور قرآن مقدس کو مکمل فرما دیا قرآن اتنی چھوٹی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس کو تیسریکن میں پڑھا جا سکے اور حضرت مولا کائنات جیسا پڑھنے والا اس کے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور اسی طرح سے سجد و طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا ایک مرید دریہ دجلہ کے کنارے وہ اس دریہ کے اندر نہانے کے لئے چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ نہانے کے لئے جاتا ہے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر ہوں اور اس نے ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے شادی بھی کی اس سے اولاد بھی ہوئی پھر وہ دوبارہ دریہ میں نہانے کے لئے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جس دریہ دجلہ کے اندر نہانے کے لئے گیا تھا اب ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ پھر وہ دریہ دجلہ کے کنارے پر پہنچ چکا ہے جیسے ہی وہ دریہ دجلہ سے واہر جاتا ہے کہ سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنی محفل پاک میں جو قصہ بیان کر رہے تھے وہی قصہ بیان فرما رہے ہیں اور جس طرح کی بات ہے ہو رہی تھی جو لوگ بیٹے ہوئے تھے تمام کے تمام وہی بیٹے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی کام بینا واسطے بینا کسی ذریعے کے مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی کے گردن پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے ایک سکھنڈ کے بعد اس کو قتل ہی کرنے والا ہو اور شیر وہاں پر آ جائے اور آنے کے بعد میں اس قاتل شخص پہ حملہ کر دے تو یہاں پر کیونکہ بینہ کسی واسطے کے یہ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ قدرت الہیہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک شیر بھیجا اور اس ہم کی جان بکشی جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص فارو مشرقین میں سے آیا اور اس نے حضرت عمر کا نام بہت سنا تھا اور سوچنے لگا اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق عظم آپ کی تلوار جو ہے وہ ایک جگہ پر زمین میں گڑی ہوئی ہے اور آپ پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں وہ شخص سوچنے لگتا یہ وہ شخص ہے کہ جس سے تمام کے تمام لوگ ڈڑتے ہیں کیوں نے اس کا کام تمام کر دیا جائے وہ اب غلط ارادے سے اپنی تلوار کو اس نے نکالا ہی تھا ہوا میں نہرایا کہ پروردگار آلم نے اس پر شیر کو مسلط فرما دیا تو اس کو قدرت الہیہ کہتے ہیں اب اسی طرح سے جو انبیئے اکرام ہوتے ہیں وہ مظہر قدرت الہیہ ہوتے ہیں اگر یہی کام کسی نبی کے ذریعے ہو جائے مثلا چاند خود با خود دو ٹکڑے ہو جائے دو ٹکڑے ہونے کے بعد خود با خود درست ہو جائے اور اس کے بیچ میں کوئی واسطہ یا وسیلہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے چاند نبی کے واسطے سے نبی کے اشارے سے یا نبی کے کہنے پر دو ٹکڑے ہو جائے تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہماری عقل کے اندر نہ آئے اگر وہ ہماری عقل کے اندر آ جائے تو وہ موجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ واسلام کو پروردگار موجزہ عطا فرمایا کہ وہاں پر تمام کے تمام طبیبوں کی عقل حیران رہ جائے یعنی آس تک کا یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے یعنی جو مادر ذات اندہ ہوا کرتا ہے اور جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے وہ کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن پروردگار عالم عبرصہ وحی الموت بإذن اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ کو پروردگار عالم نے یہ موجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ کے زمانے کے طبیب کہتے تھے کہ ہمارے پاس میں ہر مرض کی دبا ہے ہم ہر انسان کو شفا یاب کر دیتے ہے ایسے عالم میں پروردگار عالم نے اپنی حجت وحی الموت بإذن اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ مادر زار اندے پر اپنے ہاتھ کو فیر دیتے تھے تو پروردگار عالم اس کو بینائی عطا فرما دیتا اگر کسی برس کے مریض پر حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ فیر دیتے تو اس کا مرض دور ہو جاتا تھا اور یہی تک بس نہیں حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ صلی اللہ رب کی دیو طاقس ہے اتنی طاقس رکھتے تھے کہ اگر کسی مردے کو اشارہ فرما دیتے تو پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ صلی اللہ کے اشارے پر مردے کو زندہ فرما دیا کرتا دیکھئے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ کو یہ بہت بڑا موجزہ عطا فرمایا دیکھئے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ کے زمانے میں لوگ اپنے جادو پر بڑا گھمنڈ اور تکبر کیا کرتے تھے تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علی صلی اللہ کو ان کے جادو کو مات دینے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علی صلی اللہ ایک عصا عطا فرمایا کہ ایسا عصا ایسی ایک لکڑی جس سے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ بکریوں کو ہاکہ بھی کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علی صلی اللہ اسی عصا مبارکہ سے پیڑوں سے پتے بھی توڑا کرتے تھے تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علی علی صلی اللہ کے زمانے میں کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے ان کو اپنے فن جادو گری پر بڑا گھمن تھا اور بڑا تکبر تھا حضرت موسیٰ علی صلی اللہ کو پروردگار عالم نے یہ موجزہ اتا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی علی صلی اللہ اپنے آسائے مبارکہ کو اگر زمین پر رکھ دیتے تو وہ ازدہ بن جایا کرتا تھا اور جب اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے وہی ازدہ دوبارہ آسائے کلیمی بن جایا کرتا تھا وہی اس طرح سے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ تک تمام عطا فرمایا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو میرا موضوع یہ تھا یعنی اگر کوئی کام خدایقی قدرت سے ہو جائے اس میں کسی کا بیچ میں واسطہ نہ ہو اس کو قدرت الہی کہتے ہیں اور پروردگار عالم اگر وہی کام اپنے نبی کے ذریعے کرا دے تو جب مردے کو اشارہ کیا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے آپ نے بارہ برس پہلے دوبی ہوئی ناو کو تیرا دیا اس کو کرامت کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی ولی کامل سے وہی کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نوال یعنی ایک ہی آسے کے اندر اپنے تمام پانی کو بھر لیتے ہیں اور وہی آسا اب حضرت خواجہ غریب نوال جب اسی پیالے کو واپس اس میں انڈیل دیتے ہیں تو پھر سے آنا ساگر بھر جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے آپ غور و فکر کیجئے گا اپنے ذہن پر غور دیجئے گا دیکھ لیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے میراج عطا فرمائی لیکن ہماری عقل کے اندر نہیں آتا اس لئے ہم نہیں مان سکتے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عقل کے اندر اپنے کان کھول کر سن لے اگر تُو کسی قصے کو بیان کرتا ہے اگر کہ اس نے کیسے وہاں کا سفر کر لیا یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کے برخلاف اس کا دادا یا اس کا ماما یا اس کا باپ کہے یہ بچہ میرے ساتھ میں تھا اور اس بچے کو لے کر کے میں امریکہ گیا اور وہاں کی سیر کرائی اور قربان جائی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کہ اگر ہمارا کوئی پیر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کو ہم بیان کرتے ہیں اگر پیر سفر کرے مرید بیان کرتا ہے اگر کوئی عالم سفر کرے اس کا شاگرد بیان کرتا ہے اگر کوئی انسان کوئی سفر کرے تو اس کا چیلہ بیان کرتا ہے لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے میراج میں ایسا سفر نام عطا فرمایا کہ میراج سرکار کو ہوئی اور پروردگار عالم اس کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے اور چرک یہی تک بس نہیں ہے ارے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں میراج کا انکار کرنے والو جب تک ہوئے ہیں اور یہ بھی سرکار دعالم کی میراج کے گواہی دے رہے ہے تو یہ میراج ہے اب دیکھیں اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب آسمان میں دروازہ نہیں ہے مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاق پر پہنچے مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاق پر پہنچے فلق پیدر نہیں کیسے نبی میراج پر پہنچے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ سن لو نور کو ہائل نہیں دیوار ہوتی ہے نور کو ہائل نہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیسے پہ جب پڑتی ہے فورا پار ہوتی ہے اور سرکار دعالم کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو میراج عطا فرمائی اور اس میراج کا ذکر قرآن میں فرمایا اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سرکار کو میراج کیسے ہوئی ارے سب سے پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آپ قرآن کے الفاظ پر غور کرو سبحان اللذی اسرا بیعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاخصر اللذی بارک نا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر جیسا کہ میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ میں سمجھایا حضرت مولا کائنات نے ایک آنے واحد میں پورے قرآن کو تلاوت کر دیا اسی طرح سے پروردگار عالم نے حضور علی صلی کو میراج کی دولت عطا فرمائی اور اس کے بارے میں سرکار دعالم کی شان یہ ہے آپ میراج کی رات تشریف لے گئے آپ نے بہت سارے عجائی بات کا مشاہدہ فرما یہ اور یہ میراج ایک ایسا قصہ ہے ایک ایسا بیان ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کو تازگی ملتی ہے اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے صرف حضور علیہ صلی اللہ ہی کو طاقت نہیں عطا فرمائی بلکہ پروردگار عالم نے دیگر انبیئ اکرام کو بہت سارے تصرفات عطا فرمائے تبی تو حضرت آدم علی صلی اللہ سے لے کر حضرت عیسی علی نبی علی صلی اللہ میراج کی رات میں ایک آنے واحد میں مسجد اقصہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں جب آسمانوں پر باری آتی ہے وہاں پر بھی موجود ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایک خواہ شان عطا فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علی علی وآلہ کو پروردگار عالم نے میراج کیوں عطا فرمائی لوگ کہتے ہیں وہاں پر دروازہ نہیں ہے تو سرکار دعالم کیسے پہنچ پروردگار جب سرکار دعالم صلی اللہ علی علی وآلہ اس روح زمین پر تشریف لائے جن کی تخلیق پروردگار عالم نے ساری کائنا سے پہلے فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علی علی وآلہ تشریف لائے اس کے بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اب جو قیامت تک کا فرمایا آپ چنتے رہیے پروردگار عالم نے سرکار دعالم صلی اللہ علی علی وآلہ کو میراج عطا فرمائی قیامت تک کتنی روکڑ بن جائے کتنی ہوائی جہاز بن جائے لیکن کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک سرکار دعالم صلی اللہ علی کی کی نعران مبارک موچی ہے سبحان اللہ یہ شان ہے سرکار دعالم کی پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک قیامت تک کا زمان عطا فرمایا اب دیکھئے اس میں بہت سارے حکمت ہیں علامہ نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں اس میں سے چند بیان کرنے کی کوشش کر سمجھ میں آ گیا میراج یہ خود ایک موجزہ ہے میراج خود ایک موجزہ ہے اور اس موجزے کے اندر بے شمار موجزات ہیں اور پروردگار عالم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو موجزہ آتا فرمایا ہے وہ قرآن مقدس ہے آج آپ قبرستان ہو روڈ ہو سیکڑوں مل جائیں گے لیکن آپ کسی دو روپے کی کتاب کا نام لے کر کے پوری دنیا میں اعلان کی جیئے لیکن آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں مل سکتا جو ہو بہو اس کتاب کو پورا پڑھ کر سنا دے تو یہ قرآن کا اجزاز ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے لاکھوں مل جائیں گے لیکن جس کو لوگ ترقی سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے والا ایک بھی نہیں مل سکتا یہ قرآن کا اجاز ہے تو پروردگار عالم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کیوں عطا فرمائی اس کی وجہ کیا اس کی حکمت کیا لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرو تو چند لوگوں نے مانا وہ مسلمان ہو گئے اور اکثر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اگر ہم بیان کرتے تو آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وسلم کو تحایف کے موقع پر آپ کو لہو لعان کر دیا گیا آپ کو ترہ ترہ کی تکلیف دی گئی جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو جب کوئی رنجش موجھتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے بڑوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے یا میرا بچہ پریشان ہے اس کو کہیں اچھے گارڈن میں گھومانی کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے پروردگار عالم نے سرکار دعالم کو میراج کی دولت عطا فرمائی دوسری بات وہ دھیان سے سنیے گا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعنی پروردگار عالم نے انسانوں کے مومنین کے جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے سبحان اللہ بولو یعنی وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں تو خریدنے والا اللہ بیچنے والے مومنین اس کے بدلے میں ملنے والا مال جنت اور اس کو بکوانے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سمجھ نہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی جانوں کو بیچنے والے ہیں اور آپ ان کی جانوں پر گواہ ہیں اور اس کے جو عوض میں ملنے والا مال ہے وہ جنت ہے تو اس لئے پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا فرمائی کہ محبوب آپ نے مومنین کو دیکھا کہ جن کے جان اور مال کو خریدا گیا تو آئیے اور آکر کہ جس کے بدلے میں بیچا گیا اس کو بھی دیکھ جائیے اور خریدنے والے کو بھی دیکھ جائیے اس لئے پروردگار عالم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا جتا فرمائی دوسری بات زمین اور آسمان میں ایک طرح کا بیس و مباحثہ چھڑا ہوا تھا زمین کہتی تھی کہ اے آسمان میرا مرتبہ تُس سے اونچا ہے اس لئے کہ میرے دامن میں پہاڑ ہیں ندیاں ہیں نالے ہیں یہاں پر انسان بستے ہیں غلہ اگاتے ہیں اور کھاتے ہیں آسمان کہنے لگا کہ میرے اندر بھی فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو زمین کہنے لگی یعنی زمین میں اور آسمان کے درمیان بحث ہو رہی ہے اس کے بعد زمین کہنے لگی میں تُس سے افضل ہوں اس لئے کہ میرے اندر خانہ کعبہ ہے جس کا تمام مسلمان دیدار کرتے ہیں تو آسمان بھی کہنے لگا کہ میرے اندر بیت المعمور ہے جس کا تمام فرشتے تواف کرتے ہیں اب یہ خاموش ہو گئی اس کے بعد میں زمین نے جواب دیا کہ آسمان کان کھول کر سن لے میرے پاس میں انسان ہیں تیرے یہاں فرشتے ہیں میرے دامن میں خانہ کعبہ ہے تیرے دامن میں بیت المعمور ہے لیکن میرے دامن میں کالی کمنی والا ہے اگر تیرے درمیان میں کالی کمنی والا ہو تو آسمان رونے لگا چلانے لگا تو پروردگار عالم کو آسمان کی عدہ پسند آئی پروردگار عالم نے آسمان نے ارتجا کی کہ پروردگار عالم میں زمین کے سامنے شرمندہ ہوں پروردگار عالم اپنے محبوب پایف صلی اللہ کی یہاں پر جلوہ نوائی فرما تاکہ وہ اپنے قدموں سے مجھے مشرف کر سکے اس لئے پروردگار عالم نے سرکار کو میراج کی دولت عطا کر آسمان کو کس طرح سے میراج بیان کرنے کے بعد میں رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علی کو کو جب مکہ شریف میں ترہ ترہ کی تکلیف دی گئی اچانک حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی شان ہے کیا آپ پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں اپنے رب کو منانے میں گزار دیتے ہیں لیکن کیا ادائے محبوبانہ ہے آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اب حضرت جبریل امین وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اگر تاخیر کرتا ہوں تو پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جلدی سے بلا کر لاؤ اگر آپ کو جگاتا ہوں تو آپ کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیرے جو ہوٹ ہیں وہ کافور کے ہیں اپنے ہوٹ کو میرے محبوب کے تلوو سے مس کر دیں میرا محبوب جاگ جائے گا تو حضرت جبریل امین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوو سے اپنے ہوٹ کو مس کرتے ہیں یہاں پر میرا وزدان میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ کافور کی یہ تاثیر ہوا کرتی ہے کہ کافور کو اگر پیل میں ملا جائے تو اس کی ٹھنڈک دماغ تک محسوس ہوتی ہے پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کے ہوٹوں کو کافور کا بنایا تو اسی لئے بنایا تاکہ میراج کی رات حضرت جبریل امین جبریل امین آتے ہیں سرکار بیدار ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جبریل تمہارے آنے کا سبب کیا ہے حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کے دیدار کا مشکاق ہے پروردگار عالم نے آپ کو میراج کے لئے بلایا ہے باہر برا آپ کے انتظار میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وآل کو وہاں پر بھی اپنی امت یاد آجاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی وآل کو یہ انام و اکرام عطا فرمایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی وآل وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرماتے رب کی بارگا میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کتنا انام و اکرام ہے کتنا احسان ہے کہ مجھے اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نماز رہا ہے اے پروردگار عالم کل جب حشر کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میری امت کناگار ہے کس طرح سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے امت کے بارے میں فکر نہ کرو تمہارے امت کے سامنے ہم اپنے خیر کا معاملہ کریں گے یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم امہ حانی کے گھر پر آرام فرما ہیں آپ آرام سے بس طرح اس طرح سے اٹھر کے براغ پر سوار ہونا چاہتے ہیں براغ شوقی کرنے لگتا ہے اچھلنے لگتا ہے حضرت مطلب حضرت جبریل امین براغ سے کہتے ہیں کہ براغ عدب کا مقام ہے عدب سے اپنے سر کو جھکا براغ کہنے لگتا ہے جبریل امین میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے قسمت پر ناز کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی سواری کے لئے منتخف فرمایا ہے میں اپنے اوپر فخر کر رہا ہوں یہاں تک کہ سرکار دعالم براغ پر سوار ہو جاتے ہیں اور اب یہاں پر میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ براغ کا مطلب کیا ہے براغ کا مانا کیا ہے براغ براغ سے بنا ہے اور براغ کا مانا آتا ہے بجلی اور براغ کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا اور اور انسان کی آگ کے اندر ایک نور عطا فرما اور جو ہماری جو آگ ہے وہ دیکھنے میں بڑی ہوتی ہے اس کے اندر جو قوت بسارت ہوتی ہے اس کی مقدار زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہماری آگ کے اندر جو کالا نشان ہے تو کالا نشان جو ہے اس میں بھی عالم ہے کہ ہم اپنی نگا کو اٹھاتے ہیں اور آسمان تک دیکھ لیتے ہیں تو براغ برک سے بنا ہے نور کی سواری ہے تو براغ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی جو ہماری نظر کا یہ عالم ہے تو براغ کی نظر کا عالم کیا ہوگا براغ کی جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا براغ پر سوار ہو کر سرکار دعالم میرا شریف کی رات تشریف لے جاتے ہیں سرکار دعالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا مررت على قبر موسیٰ یعنی میں حضرت موسیٰ علیم کی قبر کے پاس گزرا دے گا حضرت موسیٰ علی صلی علی اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور یہ حدیث پاک کوئی عام حدیث پاک نہیں ہے بلکہ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر درد فرما ہے حضرت امام مسلم نے صحیح احادیث میں اس کو جمع فرمایا ہے حضرت مہترم اس کی حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علی صلی علی علی صلی علی صلی علی صلی پہلے حضرت موسیٰ علی صلی علی صلی علی اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے نماز زندے پڑھا کرتے ہیں موردے نہیں پڑھا کرتے یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا حضور علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی صلی علی صلی صلی علی صلی علی بہرحال یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ سرکار میراج کی رات تشریف لے گئے بستر بھی گرم رہا پانی بھی بہتا رہا یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علی صلی علی صلی علی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا مسجد اقصہ میں پہنچتے ہیں رب نے اس کو بیان فرما مسجد اقصہ میں پہنچے حضرت جبریل امین نے آزان پڑی اقامت حضرت جبریل امین نے ادا فرمائی تمام کے تمام انبیئے اکرام حضرت آدم علی صلی علی سے لے کر حضرت عیسی علی صلی علی تک جتنے نبیت تمام کے تمام انبیئے اکرام وہاں پر موجود ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے سرکار دعالم صلی علی 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 حضرت جبریل امین آگے بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے سرکار دعالم نے تمام انبیئے اکرام کی امامت فرمائی اس لئے ہم سرکار دعالم کو امام الانبیاء اور سید الانبیاء کہتے ہیں یعنی حضور علی صلی اللہ علی علی حضرت عیسی روح اللہ تک تمام انبیئے اکرام دیکھ لیں کہ میرا یہ پیغمبر آنے کے اعتبار سے سف سے بعد میں ہے لیکن اس سف سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمام انبیئے اکرام کی امامت فرمائی جب حضور علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی کی اختجام میں جو نماز ادا فرمائے اس نماز کا کوئی جواب نہیں ہے حضرات مہترم سرکار دعالم صلی اللہ علی علی نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سفر فرمایا اس کے بعد میں سرکار دعالم صلی اللہ علی علی و سلم کی براغ کو مسجد اقصہ کے پاس میں جہاں پر آپ کی براغ کو باندھا گیا اس دروازے کو آج بھی باب محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علی علی و سلم وہاں پر تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمانے کے بعد میں آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نظر جب شیسے پر پڑتی ہے فوراں پار ہوتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علی علی و سلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضور علی صلی اللہ سلام حضرت جبریل امین کے ساتھ میں براغ پر سوار ہو کر کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں آسمان کا دروغہ پوچھنے لگتا ہے کون ہے حضرت جبریل امین کہتے ہیں جبریل ہوں آپ کے ساتھ میں کون ہے کہنے لگتے ہیں حضور علی صلی اللہ سلام ہے دوسروں کے لئے دروازہ نہیں ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علی 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 دروازہ ابو البشر حضرت آدم علی صلی اللہ سے ہوتی ہے حضرت آدم علی صلی اللہ کو سلام کرتے ہیں آپ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو مرحبہ کہتے ہے پھر حضور علی صلی اللہ سلام پہلے آسمان سے گزر جاتے ہیں اسی طرح سے جبریل امین دوسرے دروازے کو ملاقات ان دونوں انبیاء اکرام سے بھی ہوتی ہے پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علی صلی اللہ صلی اللہ لے جانا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء اکرام نے حضور کے ایک پیوضہ میں نماز عدا فرمائے تمام کے تمام انبیاء اکرام نیچے رہ جاتے ہیں حضور آگے بڑھ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں حضرت آدم نے پہلے آسمان پر ساتھ چھوڑ دیا حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے آسمان پر ساتھ چھوڑ دیا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا اور چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چھوڑ دیا اور پاچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ساتوہ آسمان آتا ہے علی العظم پیغمبر حضرت عبراہیم خالیل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے پروردگار عالم نے نار نمرود کو گلزار بنا دیا تھا میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں وہاں پر ایک آگ کا گولہ ہے جب وہاں پر آگ کا گولہ ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے عبور فرمایا کہ میں ان لوگوں کی توجہ کو مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ نمرود نے آگ کو بھڑکایا اس آگ کے اندر حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا حضرت عبراہیم علیہ وسلم آگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ وسلم کے لئے حکم ہوتا ہے یا نارکونی بردن وسلم من علیہ براہیم یعنی یہ آگ حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بالی بن جا تو محدثین اکرام مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ حکم تھا نارکونی نمرود کے لئے لیکن اس دن تمام کی تمام آگ سرد ہو جاتی ہے اور حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گلے گلزار بن جاتی ہے اور صرف اتنا ہی بس نہیں ہوتا ہے بلکہ نمرود کی ایک بیٹی تھی وہ جب بیٹی دیکھتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کود گئے ہیں وہ دیکھنے لگتی ہے کہ آپ جل کر کے راک ہو گئے ہوں گے لیکن کیا دیکھتی ہے حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹے ہوئے ہیں جب وہ لڑکی اتنا دیکھتی ہے اتنا دیکھنے کے بعد میں آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھ کے نمرود کی لڑکی اپنے آگ کو آگ میں ڈال دیتی ہے تو پروردگار عالم حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کو نہیں بچاتا ہے بلکہ نمرود کی لڑکی بھی بچ جاتی ہے اور پروردگار عالم اس کو یہ نام عطا فرماتا ہے کہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے مدین کے ساتھ میں اس لڑکی کا نکاح فرمایا اس لڑکی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہیں ان اولادوں میں بہت ساری اولاد انبیاء اکرام بھی بنتی ہیں سبحان اللہ حضرات محترم تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک آگ کا گولہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدرت المنتحہ پہ گئے تو اس گولے کو کیسا عبور فرمایا تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم عالم قدیر ہے وہ ہر شئے پر قدر رکھتا ہے جب نمرود آگ کو بھڑکائے تو پروردگار عالم اپنے ایک حکم سے اس کو بجا سکتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں بلانے کے لیے پروردگار عالم جو ہے اس قرر ارد کو بھی سرد فرما سکتا ہے یہاں پر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اب ساتوں آسمان پر آٹھ انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصا میں نماز ادا فرمائی حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدریس علیہ وسلم حضرت حارون علیہ وسلم اور چھٹے آسمان پر تو کمال ہو گیا موسیٰ علیہ وسلم ابھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی دیکھا تو مسجد اقصا میں حضور کی اقتدام نماز پڑھی اور چھٹے آسمان پر پہنچ گئے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک آنے واحد میں آپ قبر سے جا کر کے مسجد اقصا میں پہنچ سکتے ہیں مسجد اقصا سے چھٹے آسمان پر جا سکتے ہیں یا ان کی شان بہت عرفہ وعلا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو پہلا آسمان عطا فرمایا حضرت یحیٰ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو دوسرا آسمان عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ وسلم کو تیسرا آسمان عطا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت عدریس علیہ السلام کو چوتہ آسمان عطا فرمایا حضرت حارون علیہ السلام کو پانچمہ مقام عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹا آسمان عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتوہ آسمان عطا فرمایا اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبور فرماتے ہیں صدرت المنتحہ پر پہنچ جاتے ہیں صدرت المنتحہ پر پہنچتے ہیں حضرت جبریلِ امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یک سر موہ بڑتر پرم فروغِ تجلہ بسوزت پرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میرے ان پروں کو جرا کر کے تجلیاتِ ربانی خاک کر دے گی یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل یاد کرو جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے باپ سے کہا تھا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہے اگر آپ کی کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے تو بتا دیجئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے حضرتِ جبریل امین کا یہ مقانمہ ہوا تھا لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ جبریل آج جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر تمہاری بھی رسائی نہیں ہے اگر کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے تو بتائیے حضرتِ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس جملے کو سننے کے بعد میں آم مچل جائیں گے آم میں سے کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا حضرتِ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رب کے قربے خاص میں جا رہے ہیں یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں وہاں پر حضرتِ جبریل امین نے سرکار سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے اگر میں بڑھ جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں بلکہ یہ نہیں کہا نہ یہ کہا کہ آپ رک جائیے نہ یہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا حضرتِ جبریل امین جانتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمایا ہے حضور کو جو مقام عطا فرمایا ہے آپ کا مقام بہت عرفہ وعالی ہے حضرتِ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تمنا ہے آپ کی گناہگار امت ہوگی آپ وہاں پر رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا ہے کہ میں وہاں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کے امت میرے پروں سے ہو کر کے گزر جاؤ تب ہی تو سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو موسیقی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں حضرت جبریل امین بھی یہیں تک ساتھ دیتے ہیں رب جاتے ہیں اب یہاں تک جو مکہ تھا اب اس سے آگے لا مکہ ہے اس کو ہم مکہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مکان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر ہوا ہو پانی ہو کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ لا مکہ ہے وہ چیز ہمارے تخیل اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آسکتی یہ جو شیر میں نے پڑھا اگر اس کا آپ ترجمہ سمجھ لیں گے تو کبھی گمرا نہیں ہوں گے حضرت جبریل امین نے کہا اگر یک سرے موہ بڑتر پرم فروغ تجلہ و سوزت پرم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ادارے میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو وہابی دیوبندی اہل حدیثیں وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ ترجمہ علا کرتے ہیں ترجمہ بتاؤں میں آپ کو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی گیا تو تجلیاتِ ربانی میرے پروں کو جلا کر راک کر دے گی تجلیاتِ ربانی میرے پروں کو جلا کر راک کر دے گی یہ ان کا ترجمہ ہے لیکن ہم لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرتِ جبریل امین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو پروردگارِ عالم نے نور سے پیدا فرمایا لبادہِ بشریت میں آپ کو زمین میں مبوض فرمایا یا رسول اللہ آپ بے نقاب ہونے والے ہیں اور جو آپ بے نقاب ہو جائیں گے تو آپ کی تجلیات کی میرے پر تاب نہ لاسکیں گے وہ پر جل کر کے راک ہو جائیں گے تو یہ ہمارا ترجمہ ہے لیکن اگر وہ ترجمہ بھی کیا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن عقیدے کا فرق ہے وہ یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرتِ جبریل امین کے جو پر جلیں گے وہ رب کی تجلی سے وہ صحیح ہے لیکن کم سے کم ان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں حضرتِ جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ میناج کی ابتداء ہوتی ہے جو پر حضرتِ جبریل کو جو تجلیات حضرتِ جبریل امین کے پرو کو جلا کر کے راک کر دے گی اور وہی سے ندہ آتی ہے ادنو منی ادنو منی یعنی اور قریب آئیے اور قریب آئیے یہاں تک کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو سواری تھی وہ سواری بھی یہی پر رہ جاتی ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں بہت سارے پڑھتے ہیں بہت سارے عجائی بات ہیں ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر فرمائی دوزف کو بھی دیکھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں یعنی ایک پردہ اور اس ایک ایک پردے کے اندر ہزاروں ہزار جلوے اس طرح کے لاکھوں پردے لاکھوں پردوں کو عبور فرمایا کتنے پردوں کو عبور فرمایا یہ دیکھنے والا مصطفیٰ جانے یا دکھانے والا تو وہاں پر حضرتِ ابوبکر صدیق کی آواز کی طرح آواز آتی ہے حضور علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آسمان پہلے کہتا تھا جو زمین پہلے کہتی تھی کہ میرے دامن میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ معلہ پر ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یعنی پہلا آسمان نیچے رہ گیا دوسرا آسمان نیچے رہ گیا تیسرا چھوٹا اور پانچوہ چھٹا ساتوہ آسمان صدرت المنتہا تمام کے تمام خانِ کعبہ نیچے رہ گیا زمین نیچے رہ گئی تحت السرہ نیچے رہ گیا تمام کی تمام کائنات سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رہ جاتی ہے پروردگارِ عالم آپ کی شان کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ تمام کائنات میرے مصطفیٰ کے نالین مبارک کے نیچے ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عرشِ معلہ پر پہنچ جاتے ہیں حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام جب کوہے تور پر ہم کلامی کے لئے جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم انشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنے کھڑاؤں کو اتار دو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر جاتے ہیں اپنے نالین کو اتار دیتے ہیں لیکن مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم فرماتا ہے ایسے ہی چلے آؤ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب جاتے ہیں اتنے قریب جاتے ہیں کہ اس آیتِ پاک کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا لیکن ہم اگر ایمان کی نگاہوں سے دیکھیں تو اس ترجمہ کی جو ہے اس کا جو ترجمہ ہو رہا ہے ہم اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا فَاؤُحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یعنی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک وطالہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں اتنے قریب ہوتے ہیں یعنی ایک کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے یہاں تک کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا اور قریب ہوتے ہیں فَاؤْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یعنی پروردگارِ عالم نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا پروردگارِ عالم نے قرآن میں خود بیان فرمایا حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی پروردگارِ عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں پروردگارِ عالم نے ایک تجلی دکھائی حضرتِ موسیٰ علیہ وسلم کی آگ کی بینائی چلی جاتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارکہ و تعالیٰ کا اپنی آگوں سے مشاہدہ فرمایا اس کو پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا مَا زَاغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کو ہم مانتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ جسمانی میراج مانتے ہو اس طرح سے نہیں مانتے ہیں بسر اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ماتے کے درمیان میں ہو یعنی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بیان فرمایا رب تبارکہ و تعالیٰ کا اس طرح سے دیدار فرمایا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو آگ کے اندر کوئی کجی آتی ہے اور نہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے فَأُوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَا پروردگارِ عالم نے سرکار کو کیا عطا فرمایا پروردگارِ عالم خود ارشاد فرماتا ہے وہ لینے والا ہی جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پروردگارِ عالم نے میراج عطا فرمائی سرکار کو میراج ہو گئی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جو ہے وہ حقیقتاً سرکار ہی کی میراج نہیں ہے سرکار کی میراج یہ ہے کہ سرکار نے رب تبارکہ و تعالی کا دیدار فرمایا اور آسمان کی میراج یہ ہے کہ آسمان نے سرکار کا دیدار فرمایا اور ہماری میراج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات جب تشریف لے کر کے گئے تو ہمارے لئے بھی ایک میراج لے کر کے آئے اور وہ توفہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات یعنی اے پروردگار عالم میری جانی اور مالی تمام کے تمام عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمائیے بتا کر رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ کل جمعہ میں کچھ بتانی کے کوشش کروں گا اس کے آگے کا تو اللہ رب العزت نے آپ کے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی سلامتی آپ پر اے اللہ کے نبی تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مجھے سلام پیش کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا بلکہ آپ رب کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ پروردگار عالم سلامتی صرف مجھ پر ہی نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین بلکہ سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر بھی تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی امت کو بھی یاد فرمایا سرکار جب میراز سے تشریف لائے تو پروردگار عالم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس وقت کی نماغ عطا فرمائی اس نماز کو لے کر کے آپ وہاں سے آ کر کے آ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ کم کراتے ہیں کم کراتے ہیں یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک بار اور چلے جاتے ہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے یعنی رب کو عطا ہی پانچ فرمانہ تھا یہ بھی ایک عدائی محبوبانہ ہے لیکن پچاس عطا فرما کر کے پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا بعد میں فرمایا ہے محبوب آپ کی امت پر پچاس نمازیں دی گئیں اور آپ کی وجہ سے پیتالیچ محب فرما دی لیکن اس کے ثواب کو کم نہیں کیا آپ کی امت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی ثواب پچاس کا عطا فرما دی تو ہمارے لئے میراج یہ ہے کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ میراج ملا ہے اس پر ہم عمل کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی تحفیق حطا فرمائے وآخر و دعبانہ حالی الحمدللہ و رب العالمین اگر مجھ سے بولنے میں یہ سامحین کی سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو پروردگار عالم اس کو اپنے فضلے قرم سے معاف فرمائے اور ہم تمام لوگ ایک بار قلم تیبہ کا بلن آواز سے ورد کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم